لگی ہوں چپکندر کی ریمیڈی اور اس کے لیے میں نے سب چیزیں نکال کر رکھی ہوئی ہیں آج میں آپ لوگوں کو وہ پوری لوکیشن دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے ریمیڈی کی ویڈیو تیار کرتی ہوں تو ابھی میں نے یہ لے لی ہے شیٹ اور اس کو میں زمین پر بچھا رہی ہوں کیونکہ یہ شیٹ جو ہے وہ کافی ویڈیو میں میں نے بنائی ہے بہت اچھی لگتی ہے اس ویڈیو میں جب ہم ریمیڈی کی ویڈیو بناتے ہیں تو یہ شیٹ میں نے لے لی تھی اب اس کو میں بچھا رہی ہوں اور اب ویڈیو میں آواز باہر کی نہ آئے تو میں یہ ویڈیو بند کر رہی ہوں کیونکہ باہر سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے گاڑیوں کا تو یہ میں ویڈیو بند کر کر پھر ویڈیو بناتی ہوں فین بھی بند کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے میری ویڈیو بنتی ہے تو ابھی میں نے یہاں ویڈیو بند کر دی ہے اور اپنی چیزیں ساری میں نے ریمیڈی کی نکال لی ہے یہ ملتانی مٹی جو کہ ایک پیکٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ فی رنگ لبلی کریم ہے اور جو کہ ہر ریمڈی میں یوز ہوتی ہے یہ بہت اچھی کریم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک برش میں نے لی لیا ہے اور الو ویڈیو میں نے لی لی ہے یہ aloe vera جو میں نے لی ہے یہ بازار والی لی ہے اور الو ویڈیو کے پلانٹس بھی ہیں میرے پاس لیکن آج کی جو ریمڈی میں بنا رہی ہوں تو اس میں بازار والی الو ویڈیوز ہوگی ابھی میں فریج سے ایک چکندر لے لیتی ہوں اور اب اس چکندر کو صاف کر لیتے ہیں تو ابھی میرا سٹینڈ جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو ہوا ہے میں اس میں فون لگاتی ہوں تو وہ گر جاتا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ میں نے ایک دودھ کا کٹن لے لیا ہے اور اب میں یہاں پر جو ہے اپنا موبائل رکھوں گی اور اپنی ویڈیو بناوں گی تو کچھ دن بعد میں بازار جاؤں گی تو پھر نیا سٹینڈ لے کر آنگی یا تو پھر آن لائن مگوال ہوں گی تو پھر حال تو میرے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور میں اس پر اپنا موبائل رکھ کر ویڈیو شوٹ کروں گی تو اب جو ہے یہاں میں نے دودھ کا کٹن لیا ہے اور نیچے جروع میں نے ایک مشین جو مسالہ پیسنے والی مشین کا ٹبا ہوتا ہے وہ لے لیا ہے اور اس کے اوپر اب میں اپنا فون رکھنے لگی ہوں اور اپنی ویڈیو شوٹ کرنے لگی ہوں تو اب ویڈیو بنانا میں شروع کرتی ہوں اس کے لئے میں نے چیزیں لے لی ہیں جو کہ آج کی ریمڈی پر یوز ہوں گی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکندر اور آدھا کھیرہ اور چکندر کا چلکہ پہلے ہم اسے اتار لیں گے تو میں نے چکندر لے لیا ہے اس کا چلکہ اتار لیا ہے اور آدھا میں نے لے لیا ہے کھیرہ اور ہمیں کھیرے کی چلکے نہیں اتارنے تو اب جو یہ چیزیں ہم نے یہ سوچا ہے تو مشین میں پی سکتے ہیں یا پھر جو ہے اس طرح بھی پی سکتے ہیں تو ہم نے اس کا جوسز جو ہے وہ لینا ہوگا اور اس میں کچھ چیزیں پھر میں اور ایڈ کرتی جاؤں گی تو میں نے اس طرح سے کھیرہ پیس لیا ہے اور اب میں اس کو چھان لوں گی اس کا پانی ہمیں یوز کریں گے اپنی ریمڈی میں تو آدھا میں نے کھیرہ لے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طریقے سے پیس لیا ہے تو آدھا ہم نے کھیرہ لیا تھا اس میں ایک چمت جو ہے وہ جوز نکلا تو زیادہ ہمیں چاہیے بھی نہیں تو اسی طرح ہم نے چکندر بھی پیس لینا ہے اور اس کا بھی ہمیں پانی چاہیے ہوگا اس کا جوز چاہیے ہوگا اور آپ لوگ اگر مشین میں پیسیں گے تو پھر جلدی پیسا جائے گا اور میں تو ابھی اس کو قدوکش کر رہی ہوں تو تھوڑا جو ہے اسے ٹائم لگ رہا ہے تو جس طریقے سے بھی آپ اسے پیسنا چاہیں پیس سکتے ہیں تو اب ہمارا چکندر بھی پیس چکا ہے اور اب میں اسے چھان لوں گی اس کا پانی جو ہے وہ اور اب جو ہے اس کا بھی ہمیں ایک دو چمچ کے برابری ملے گا کیونکہ ہم نے آدھا چکندر لیا تھا اگر ہم نے زیادہ ریمڈی بنانی ہے تو پھر ہمیں زیادہ چیزیں چاہیے ہوگی تو ابھی میں تھوڑی سی ریمڈی بنا رہی ہوں اس وجہ سے پھر میں نے اس میں کم چیزیں ہمیں یوز کی ہیں اب میں اس میں ٹالوں گی فیرن لبلی کریم اور یہ رنگ گورا کرنے کا بہت ہی جلدی کام کرتی ہے اسے چہرہ نرمو ملائم ہو جاتا ہے اور رنگ جلدی گورا ہوتا ہے تو فیرن لبلی میں نے لینی ہے اب اس کے علاوہ میں لے رہی ہوں ایلو ویرا جو کہ بازار والی ہے آپ لوگر کے ایلو ویرا بھی جوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو پھر مشین میں بیسنا پڑے گا تب جا کر وہ اس میں حل ہوگی اس لیے میں نے پھر بازار والی ایلو ویرا لے لیے تو یہ ہم نے لینی ہے دو چمچ تو دو چمچ میں نے اس میں ایلو ویرا لی ہے تھوڑی فیرن لبلی کریم بھی ہے شکندر کا جوز ہے اور یہ سب تازہ چیزیں ہیں اور جس سے چہرے کا رنگ جو ہے وہ نکھر جاتا ہے تو یہ اس طرح سے پھر ہم نے اسے مکس کر لینا ہے تو یہ ہم نے چہرے پر لگانی ہے اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ گھر کی چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی کیمیکل وغیرہ نہیں ہے اور شکندر جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ ریمڈی جو ہے ہم لوگ روزانہ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اسے بنانا روز ہوگا ایسا نہیں کرنا ہوگا کہ بنا کر رکھیں فریش میں اور پھر یہ کئی دن تک چلائیں تو یہ ہم نے بہت ہی آسان سی ریمڈی تو جلدی بن بھی جاتی ہے تو اس کو ہم نے روزانہ بنانا ہے تازہ جتنی ہم چیز اسعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ کتنا پیارا پنک کلر سے آگیا ہے اور یہ ہم نے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اپلائی کرنا ہے اور پھر جو ہے اس سے شہرہ بھی گو رہا جاتا ہے تھوڑا جو ہے چہرے کے پمپلز بغیرہ وہ بھی ختم جاتا ہے تو یہ تھی میری چھوٹی سی آج کی ریمڈی جو کہ میں نے دکھائی کہ میں کیسے بناتی ہوں تو یہ میرے بچوں نے جو ہے اپنے بستر پر اپنا چھوٹا سا ہاؤس بنایا ہے وہ بھی سارے تکیہ لے لے کر اور بسترے کی چادریں بھی لے لی ہیں اور کمرے کا برا حشر کر کر جو ہے یہاں پر ہاؤس بنتا ہے بچوں کی نام آنے تو بچے بہت زد کرتے ہیں اور تن کرتے ہیں تو ان کو پھر میں نے کہا کہ آج ہم لوگ ہاؤس بنا لو اپنے شوق سے جو بنا رہے ہو اور میری بیٹی جو ہے وہ الگ سے دوسری جگہ پر بیٹھ کر اپنا گھر بنا رہی ہے اور یہاں تک یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں بچوں کے تو بچوں کا اگر باہر نکال دیں تب ہی فکر لگی رہتی ہے کہ بچوں کا کہیں چوڑنا لگ جائے بچے بھاگے نہیں تو اس وجہ سے پھر گھر میں جو کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں زیادہ تر ان کو کرنے دیتی ہوں منع نہیں کرتی تو یہاں میری بیٹی نے بھی ہاؤس بنایا بات اور سارے تکیہ کٹھے کرے ہوئے تھے اور جب بچے گھر پر ہوتے ہیں تو اس دن تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ بچے مانتے نہیں تو جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا تو وہ دیواروں پر پینٹ کرتے رہتے ہیں تو دیواریں کبھی بھی ساف نہیں رہتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیوار پر کلر کیا تھا کہ دیواریں جو ہے تھوڑی ساف ہو جائیں گی تو بچوں نے یہاں اپنی کار کلر دیکھی بھی دکھا دی کہ رنگ ہی اتار دیا تو دیواروں سے تو اس طرح سے بچے بہت زیادہ دنگ کرتے ہیں اور ان کو سمالنا جوتا ہے وہ بہت بڑا دل والوں کا کام ہوتا ہے تو یہ دیوار جو ہے اب دیکھنے میں بھی بری لگ رہی جبکہ میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی کلر کیا تھا تو اب میں دوبارہ کلر کروں گی یہاں پر پھر بچوں کو کافی منع کرنا پڑتا ہے کہ دیواری گنتی نہ کریں لیکن بچے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پینٹنگ اپنی کرتے رہتے ہیں تو جہاں بچے ہوتے ہیں تو وہاں سفائی جو ہے وہاں رہتی نہیں ہے تو کئی دفعہ کرنی پڑتی ایک تو ہمارا گھر بھی جو ہے وہ بس سٹاپ کے پاس ہے اور سارا دھوار جو ہوتا ہے گاڑیوں کو وہ بھی آتا ہے پنکھے جو ہماری کالے سیاہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی کافی دفعہ جو ہے وہ صاف کرنا پڑتے ہیں لیکن جو ہے پنکھے تین چار دن میں اتنی کالک ان پر آ جاتی ہے بار بس سٹاپ کی لیکن بس سٹاپ کے پاس گھر کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہوتا ہے تو جلدی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ جو گھر بس سٹاپ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو کافی دے لگتی ہے ان تک پہنچنے میں تو پھر یہ فائدہ ہے کہ ہمارا گھر جو بلکل بیرکل جو ہے وہ بس سٹاپ کے پاس ہے تو جلدی سے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھولن پہنچ جاتے ہیں اور بس سٹاپ کے پاس جو ہے یہاں پر دل بھی لگا رہتا ہے یہاں سے کھڑکی جب کھولتے ہیں تو گاڑیاں ہوتی ہیں اور اچھا لگتا ہے یہاں پر بیٹھنا شام کے ٹائم لیکن جب میں وائز آفر کرتی ہوں تب میں یہ ونڈو بند کر دیتی ہوں کیونکہ شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن باہر کا نظارہ جو ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے